ایپیل دو جار بائیس کے میچ نمبر چودہ کے لیے کوششت کری ممبئی انڈینس اور کولگتہ نائٹ رائیڈیس کی خطرناک پلائنگ ایلون ٹیموں میں کیے کئی بڑے بدلاؤں بدلاؤں کے بعد یہ ٹیم بنی سب سے خطرناک نمسکار دوستو سواگت تھے ایک بار پھر ہمارے چینل دیو کرکیٹ میں ایپیل دو جار بائیس کے چودویں مقابلے کے لیے ممبئی انڈینس کے کپتان روئیس سرما اور کولگتہ نائٹ رائیڈیس کے کپتان سرے سہیر نے اپنی پوری پلائنگ ایلون بدل دیئے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک کرکار کون کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ یہ ٹیمیں ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹکر دینے والی ہے ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ اس مقابلے میں کون سی ٹیم کا پلڑا رہنے والا ہے باری یعنی کہ ہم پریڈکسن بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ ہی کون کون سے کھلاڑی اس مقابلے میں کمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی تمام جان کریں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بننے رہے اس ویڈیو کے انت تک اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایپیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیں اور ساتھ ہی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم اس مقابلے میں ساندھار پرپومنس کرے تو ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کرے ہم نے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ رکھا ہے ماترہ سو لائک تو امید ہے دوستو آپ جلد اس لائک ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو دوستو ہم بات کرے ایپیل 2022 میں دونوں ٹیموں کے پرپومنس کی تو ہم سب سے پہلے بات کریں مومبائی انڈینز کے پرپومنس کی تو مومبائی انڈینز کے بلے باجوں میں روئیس سرما اور عیسان کسن نے کافی شاندھار پوم میں چل رہے ہیں تو وہیں پر کیرون پولار ٹیم ڈیویڈ ڈینیل سیم ٹیم کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائیں یعنی کہ یہاں پر ٹیم کے بلے باج لگ بگ خاموسی نجر آئے ہیں عیسان کسن میں ساندھار پوم میں ہے تو تلک ورما کو چھوڑ کر کیرون پولار ٹیم ڈیویڈ ڈینیل سیم ٹیم کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائیں حالانکہ اس ٹیم کے لیے سب سے بڑی خوشی کی چیز یہ رہنے والی ہے کہ یہاں پر سوری کمار یادو کی واپسی ہونے والی ہے جو کی نمبر تین پر رہ کر ٹیم کے لیے ساندھار پروپومنس کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ٹیم کے پاس اب تین بھی سپوٹک بلے باج موجود ہو چکے ہیں روئیس سرما عیسان کسن اور سوری کمار یادو ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر تلک ورما کیرون پولار ٹیم ڈیویڈ اور ڈینیل سیم کو بھی شاندار پروپومنس کر کے دکھانا ہوگا تو وہی پر گیندباجی میں اس ٹیم کے پاس جسپریت بمرا ڈینیل سیم مرگن اسوین ٹائمن میلز اور بیسل تھمپی جیسے شاندار گیندباج موجود ہیں لیکن یہ پہلے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے پہلے مقابلے میں بیسل تھمپی نے شاندار پاری کھیلی تھی لیکن دوسرے مقابلے میں یہ ٹیم کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائے تھے وہی جسپریت بمرا ڈینیل سیم اور ٹائمن میلز ساندار پوم میں چل رہے ہیں باقی کے گیندباج اب بھی کاموسی پر نجر آ رہے ہیں تو دوستو یہاں پر گیندباج اور بلے باج لگ بگ کاموسی نجر آئے ہیں تو یہاں پر ان دونوں کو ساندار پرپومنس کر کے دکھانا ہوگا تب ہی یہ ٹیم ساندار پوم میں اتر پائے گی وہی دوستو ہم دوسری طرف بات کریں کولگتہ نائٹ رائٹس کی ٹیم کی تو بلے باج لگ میں اس ٹیم کی طرف سے اجنگ کے رانے پھلال ساندار پوم میں نجر آئے ہیں انہوں نے پہلے مقابلے میں اچھا کاسا یوگدان دیا تھا تو وہی پر دوسرے اور تیسرے مقابلے میں بھی ساندار پرپومنس کر کے دکھا ہے تھا ان کے علاوہ سری سائر وینکٹس آئر اور نتیس رانہ سیم بیلنگس نے بھی اپنا تھوڑا تھوڑا یوگدان دیا تھا بلے باج جی میں جس کے چلتے ہوئے یہ ٹیم اپنی دو سپلتائیں پرابت کر پائی اور ایک مقابلہ یہ ٹیم ہار چکی تھی وہی پر آندرے ریسل اس ٹیم کے بلے باج جی میں ساندار پوم میں چل رہے ہیں جنہوں نے اب تک ساندار پرپومنس ٹیم کے لئے کر کے دکھا ہے تو وہی پر اب اپنے اس مقابلے مومبئی انڈینس کے کلاب اس مقابلے میں ان سبی بلے باج جو کو ساندار پرپومنس کر کے دکھانا ہوگا تب ہی یہ ٹیم ساندار پوم میں اترتے ہوئے مومبئی انڈینس کی ٹیم کو مات دے پائے گی خاص کر کس ری سائر وینکٹس آئر نتیس رانہ اور اجنگ کے رانے کو اچھا پرپومنس کر کے دکھانا ہوگا تو وہی پر گیندباجی میں اس ٹیم کے پاس ورون چکرورتی سنیل نارائن آندری رسل امیس یادو کافی اچھی پوم میں چل رہے ہیں امیس یادو جہاں پرپل کیپ کی ریس میں نمبر ون چل رہے ہیں تو وہی سنیل نارائن اور آندری رسل نے بھی ٹیم کو کافی اچھی پوم میں پہنچا ہے وہی دوستو اب ہم بات کریں یہاں پر دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کے اکھرکار کیس پلائنگ 11 کے ساتھ یہ دونوں ٹیمیں میدان پر اترنے والی ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے بات کریں پولکتہ نائٹ ریڈیس کی پلائنگ 11 کی تو یہاں پر اپننگ کریں گے اجنگ کے رانے کے ساتھ وینکٹس آئیر دونوں کلاری اتنی ساندار پوم میں نہیں اتر آئے پائے ہیں تو یہاں پر ان دونوں کو ساندار پرپومنس کر کے دکھانا ہوگا ٹیم کے لیے تو وہی پر نمبر تین پر ٹیم کے کپتانس ریس آئیر اترنے والے ہیں تو نمبر چار پر ہمیں سیم بلنگز کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر پانچ پر نتیس رانہ اترنے والے ہیں تو نمبر چھے پر ہمیں آندری رسل اپنی ساندار بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر سات پر ہمیں سونیل نارائن اترنے والے ہیں تو نمبر آٹ پر ٹیم ساؤتی کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو وہی نمبر نو پر ہمیں امیس یادو دکھنے والے ہیں تو وہیں پر ہمیں نمبر دس پر ورون چکرورتی دکھیں گے تو نمبر گیارہ پر ہمیں سیوہم ماوی اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں دیکھا جائے تو اس ٹیم کے پاس بلے باج اور گیند باج کافی شاندار پوم میں نجر آ رہے ہیں لیکن یہ اپنے پہلے دوسرے دور تیسرے مقابلے میں اتنی اچھی پوم میں نہیں اترے تھے لیکن یہاں پر ممبئی انڈینز کے کلاب یہ شاندار پروپومنس کر کے دکھا سکتے ہیں اور ممبئی انڈینز کو کٹنوں پر لائے سکتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم ممبئی انڈینز کی ٹیم کی بات کرے تو یہ ٹیم بھی کافی اچھا پروپومنس کرنے کے لیے میدان پر اترنے والی ہیں اس ٹیم کے پاس بھی روئیس سرما، عیسان کشن اور سوریہ کمار یادو جیسے ساندار ویسپوٹک بلے باج موجود ہے تو دوست ہم پلائنگ 11 میں یہاں پر اوپننگ کریں گے روئیس سرما کے ساتھ عیسان کشن دونوں کی لاری پھلال اتنی اچھی فوم میں نجر آئے ہیں اور انہوں نے اب بھی تک ٹیم کو ساندار شروعات بھی دلائی ہیں تو وہی پر نمبر 3 پر سوریہ کمار یادو کی واپسی ہونے والی ہیں تو نمبر 4 پر ہمیں کیرون پولارڈ کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر 5 پر تلک ورما دکھنے والے ہیں تو نمبر 6 پر ٹیم ڈیویڈ دکھیں گے تو نمبر 7 پر ہمیں فیبین ایلن اترنے والے ہیں تو نمبر 8 پر بیسل تھمپی دکھیں گے تو نمبر 9 پر مرگن اسوین کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر 10 پر یہاں پر ٹائمن میلز اترنے والے ہیں تو نمبر 11 پر جسپرید بومراہ میں اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے دیکھا جائے تو اس ٹیم کے پاس بھی گیند باجی اور بلے باجی میں اچھا کاسا دم کم نجر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیم میں کولکتا نائٹ ریڈیس کی ٹیم کو مات دے سکتی ہیں تو دوستوں آپ کے حساب سے کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہیں ویسے یہاں پر اب تک کے IPL اتیاز کی بات کر رہے تو یہاں پر دونوں ٹیم میں ایک دوسرے کے سامنے 29 بار آج چکی ہے جس میں سے مومبئی انڈینز کی ٹیم نے 22 مقابلوں میں جیت درج کی ہے وہی کولکتا نائٹ ریڈیس کی ٹیم ساتھ ہی مقابلے جیت پائی ہیں تو دوستوں یہاں پر مومبئی انڈینز کی ٹیم کولکتا نائٹ ریڈیس کے اوپر باری رہی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی گی ہمیں اپنے ویچار کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تنیوات دوستوں ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لئے